آج ہم بات کر رہے ہیں کوٹ میریش کے اوپر اور میں شجاہ صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی جو بچے بچیاں ایسے شادی کر لیتے ہیں بھاگ کے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ نا زمانے میں آئیسولیٹ بھی ہو جاتے ہیں شرمندگی بھی فیس کر رہے ہوتے ہیں ندابند بھی ہوتی ہے ان کو اور پشتاہ بھی رہے ہوتے ہیں اور پھر اپنے دوست احباب لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا ان کو کوئی اچھا کمفرٹ فیل نہیں کرتے اسی طرح وہ باقی جو اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں ان سے بھی رشتے ان کے ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر ان کو اسی بات کا خوف ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے بولے گا یار تم لوگوں نے باقی شادی کر لی تھی تم لوگوں نے کوٹ میریش کر لی تھی تو موسٹلی اس طرح کے کپلز جائیں وہ آئیسولیشن میں چلے جاتے ہیں تو اس بارے میں کیا کہیں گے کیونکہ آپ سائیکالوجس بھی ہیں بڑا خوبصورت اپنے پائنٹ اٹھایا ہے کہ جب یہ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے اس کے بعد جو سوشل ایکسپٹنس ہوتی ہے چونکہ ہم زیادہ تر جو ہیں روایات کے پابند ہوتے ہیں کہ ہمارے روایت میں ایسا ہوا ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے ہمارے خاندان میں ایسا ہوا ہے تو یہ اس روایت کی ایتارہ کی وائلیشن ہو جاتی ہے جب اس کی وائلیشن ہوتی ہے تو وہ جو کپل ہوتا ہے بالکل آپ نے صحیح بولا کہ وہ بھی تھوڑا سا ایمبیرس فیل کرتے ہیں کسی گیترنگ میں جاتے ہوئے لوگ اسے انٹریکٹ کرتے ہوئے یا ان کی پریزنس میں لوگ بات نہ کریں تو ایپسنس میں ضرورت بات کرتے ہیں یہ وہی ہے جو گھر سے باگی ہوئی ہے یہ وہی ہے جس نے اس کو بگایا ہوا ہے آج یہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور یہ جو معاشرہ ہے معاشرے کی ایسا ایک انفلونس تو ہے پھر کچھ حصے کے بعد جب ان کے ہاں اولاد ہوتی ہے تو اگر اولاد تک یہ بات پہنچ جائے تو اولاد بھی ایمبیرسمنٹ کا شکار ہو جاتی ہے کہ ہمارے پریزنس کو ایسا ایکٹ کیا ہے حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ایک ایکٹ ہو گیا ہے اور یہ ان کا رائٹ تھا انہوں نے اس کو ایکسرسائز جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں کیا وہ الگ بات ہے لیکن اب وہ ایک لیگل انٹیٹی تو بن چکے ہیں لیکن آپ کی بڑی خوبصت بات ہے کہ جو معاشرہ ہے وہ ان کو جینے نہیں دیتا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر یا تو وہ اس علاقے سے یا اس ملک سے کہیں وہ موف کرتے ہیں تاکہ ایسے لوگوں میں ایسے نئی دنیا میں چلے جائے جہاں کم از کون کوئی کو تانہ دینے والا نہ ہو تو کیس کا سلوشن بھی یہی ہے کیونکہ ہمارا دیکھیں ماشرہ تو یہی ایکسپٹنس تو ہے نہیں اس چیز کی اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ بات غلط نہیں ہے یہ بات صحیح ہے اس چیز کی ایکسپٹنس ہو بھی کیوں ایک بات ہے جو چیز غلط ہے اس کو ہم غلط ہی کہیں گے نا دیکھ کے بھی اور جو چیز صحیح ہے ہم اس کو تو صحیح کہیں گے اگر کوئی اولاد اس طرح سے بھاگ جاتی ہے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے اور جا کے کوٹ میریج کر لیتی ہے تو یہ غلط تو ہے کیونکہ دیکھیں باپ ہو یا ماں ہو اپنے لختے جگر ہوتے ہیں ان کو پالتے ہیں پوستے ہیں ایک ایسا پودا جس میں پانی ڈالتے ہیں دن راج جاگتے ہیں محنت کرتے ہیں کماتے ہیں ان کی تعلیم کے اوپر اخراجات کرتے ہیں ان کی پرورش کرتے ہیں ان کی تربیت کرتے ہیں اور اینڈ آف دے دے بچے جب بڑے ہوتے ہیں اگر ان کو کچھ پسند آ جائے اور ان کو کوئی چیز چاہیے بازار میں بھی تو پیرنٹس وہی دلاتے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں اگر پیرنٹس کو لگتا ہے کہ یہ بچوں کو اگر ہم دلائیں گے تو غلط ہوگا کیا آپ بچے اپنی ماں کو بول سکتے ہیں ماں مجھے سگرٹ پینے یہ سگرٹ دلاؤ نہیں بول سکتے ہیں اس کا مطلب ہے میں ماں کو پتا ہے کہ یہ چیز بیرے بیٹے کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو میں نہیں دلاؤں گی جبکہ وہ افورڈبل بھی ہے اسی طرح بہت سے ایسے رشتے بھی ہیں ٹھیک ہے جن میں مجھے لگتا ہے پیرنٹس کو لگتا ہے کہ یہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے یہ ہمارے خاندان کے لیے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ دو گھروں کا میل ہوتا ہے تو کبھی اگر فیملی سٹربن ہو جائے تو ان کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے نہ کہ میں اس چیز کو کبھی بھی نہیں بولوں گی کہ پیرنٹس کو سمجھنا چاہیے مجھے لگتا ہے پیرنٹس اچھا کوئی نہیں سمجھتا اپنی اولاد کو کہیں نہ کہیں کچھ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کہتے ہیں پہلے یا تو بچہ تعلیم حاصل کر لے ہم نے اتنا اس کے اوپر سرمایا ٹائم پیسہ لگا ہے ہم جو بنانا چاہتے ہیں اس کو ایک مقام دینا چاہتے ہیں پہلے وہ اچیف کر لے شادی لیٹ پہ بات کرتے ہیں ہم اتنا لیٹ برداشت نہیں کر سکتے ہم سا تو رہا نہیں چاہ رہا ہمیں تو محبت چڑھی ہوئی ہے ہم جا کے شادی کر لیں گے یہ باتیں غلط ہیں نا کیا یہ ڈرامے یہ فلمیں جو ہیں کیا اس کی وجہ سے بھی یہ سب کچھ ہے تاثر یہ محبت اس طرح کی کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے تھوڑے در منایا ہاتھ کٹا یوں کیا زخمی کیا چیخم چلا کیا بوری ماں پہ اوچی اوچی آواز میں چیخا باپ گھر پہ نہیں ہے تو بتتمیز ہی کی اس کے بعد بھرج نہیں کچھ ہوا تو لڑکی کو بولا کہ تم اس سے پیار کرتی ہو تو بس ٹھیک ہے ہاں کہہ دے چل میرے ساتھ یہ چھ مہینے کی محبت پہ اپنے بیس سال کے ماں باپ کو جو پرورش کرتے ہیں پیار کرتے ہیں آپ کو پالتے پوستے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو کس لیے کہہ رہے ہیں یہ صحیح غلط ہے اس میں آپ کیا کہیں گے بہت خوبصورت پوائنٹ آپ نے اس کو ریس کیا ہے یہ جو فیصلہ ہوتا ہے یہ ایموشنل ہوتا ہے اس میں جو غالب چیز ہوتی ہے وہ ایموشنز ہوتے ہیں اور ان ایموشنز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یہ ایک لیگل راستہ اختیار کیا جاتا ہے کہ ہم شادی کر لیتے ہیں لیکن اس وقت جو ڈومیننٹ چیز ہوتی ہے وہ ایموشنز ہوتے ہیں جبکہ ریسنل اپروچ ہوتی ہے سمجھ اور شعور ہوتا ہے وہ اسے وہ دب جاتا ہے اور ہمیشہ انسان جو غلط فیصلہ کب کرتا ہے جب اس پر ایموشن غالب آتے ہیں کوئی بھی برائی ہے اس میں برائی میں ایموشن غالب آتا ہے سمجھ وہ نیچے دب جاتی ہے جب ان کو کچھ عرصے کے بعد اپنے ضروریات زندگی کا اور معاملات کا آہستہ آہستہ اکل آنا شروع ہوتی ہے تو اپنے اسی فیصلے پر یہ نظر ثانی کرتے بھی ہیں اور بہت سارے اختلافات بھی کریئٹ ہونا شروع ہوتے ہیں اب سلوشن کے لیے کیا چاہیے کہ ہمیں کوئی بالغ آدمی چاہیے سمجھ دار چاہیے اب وہ سمجھ دار کے راستے تو پہلے بند کر چکے ہوتے ہیں ماں باپ ہیں بڑے ہیں ان سے تو یہ دور نکل چکے ہوتے ہیں تو اب انہیں موصلی کیا ہے یا تو اسی پشتاوے کے ساتھ پوری زندگی ایک سیکلوجیکل ڈیس آرڈر کے ساتھ ریپینٹنس کے ساتھ پشتاوے کے ساتھ بسر کرنی پڑتی ہے اور وہی چیزیں آگے اولاد میں ٹرانسفر کرتے ہیں یا پھر بہت جلدہ ایسا کیسز ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ جو کہ پہلے اب عورت کی ذمہ دارے میں چیز رکھی گئی ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے مرد کی عزت کی اس کی جان مال کی حفاظت کرنی ہے تو اگر دیکھا جائے تو یہ جب یہ گھر سے نکلے تو عزت کا چیپٹر تو انہیں پہلی پھار دیا ہے سب سے پہلے پامال اپنے مابد عزت کو کر دیا تو اب یہ آپ اس میں کیسے کریں اپنی عزت کو کیسے ایکسیٹ کریں بلکہ سے اچھا آسیا مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو اونر کلنگ ہے اس کے بھی اس طرح کے کیسز آتے ہیں کہ وہ لوگ آکے کہتے ہیں ہماری بیٹی نے شادی کر لی ہے اس نے ہماری پگڑی اچھا لی ہے اس کو تو ہم قتل کر دیں گے یہ مر جائے گی ہمارے ہاتھوں ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے پہلے نا میں آپ کو ایک اسلامی پرس دیکھیں نکاح ایک سنت ہے ٹھیک ہے ایک بات ہے یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ ایک ٹرڈیشن کلچر ٹیبوز ہیں جس کو ہمیں توڑنا ہے اس میں غلطی زیادہ تر پیرنٹس کی ہوتی ہے بچے نا سمجھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور بچوں کی بھی غلطی ہوتے ہیں انہیں بھی تھوڑی بچے نا سمجھ ہوتے ہیں محبت ان کو ہو رہی ہے ماں باپ کو تھوڑی ہو رہی ہے آپ میری باس اگر آپ ماں باپ کو کیسے غلط کہہ سکتے ہیں بچوں کو کون تربیت دے رہا ہوتا ہے سبح شام ناشتے میں کہ ہم یہ بولیں بیٹا کبھی محبت ہو جائے کبھی آگنا نہیں بیٹا کبھی عشق ہو جائے تو بیٹا ہم سرا دیں گے ایسے تو نہیں ہوتا آپ پرنٹ کیسے غلط کہہ سکتی تربیت ہم سے محل کی دے سکتے ہیں صبح شام تربیت شادی کے بارے میں تو نہیں بول سکتے ہیں ان کو کہ بھئی تو انہیں شادی نہیں کرنی ہم کرا دیں گے مگر ہماری عزت رکھی ایسا ہو سکتا ہے کسی گھر میں کے ایسی پرنٹ تربیت دیں ایچلی آئی ٹوٹلی ڈسیگری ویڈیو یہ بکوز ویڈیوی آئیوی اگر اسلام کی بات کی جائے نا ہم دین سے نکل گئے ہیں بات صرف اسنی ہے ایک واقعی اونر کیلنگ پر بات جاتی ہے آپ ہسٹری میں اٹھا کے دیکھ لیں وکیلوں کے چیمبر میں آکے بیٹیوں کو مالا جاتا ہے اس میں غلطی یہ ہوتی ہے کہ ایک ہسٹوریکل کیس ہے جو آسمان جنگیر کی سسٹر تھی جلانی صاحبہ ان کی چیمبر میں اونر کیلنگ ہوئی تھی بڑا فیمس کیس رہا ہے تو اس میں یہ تھا کہ لڑکے نے لڑکی کو چھوڑ دیا تھا میں اب نہیں کوٹ کرنا چاہتی بہت ساری چیزیں چھوڑ دیا تھا اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ جب بچے بھاگ جاتے ہیں والدین کی نافرمانی کرتے ہیں بلڈ ریلیشن کو چھوڑ دیتے ہیں ایک تو ہمارا جو سوسائیٹی ہے وہ اس طرح سے ویسٹرن لیول کی ٹرینڈ نہیں ہے کہ وہ اٹھارہ سال کی عمر میں بچوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں ویلفیر سٹیٹ کے طور پر ان کو پروائیڈ بھی کیا جاتا ہے کانسل کے ہاؤس دے دیئے یا ان کو اگر جاب نہیں مل رہی ہے تو کچھ نہ کچھ جو سٹیٹ کی طرف سے مل ہمارا سسٹم جس طرح کا ہے وہ لڑو میریج کی اجازت نہیں دیتا اس لیے اگر ٹین میں سے اگر دیکھا جائے تو نائن جو ہیں لڑو میریجز فیل ہو جاتی ہیں وہ 3-4 منس چلتی ہیں فیلیر اس میں اتنا زیادہ ہے آپ کا پوائن مجھے مل گیا کہ لڑو میریجز آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ جو کانسلٹ نہیں ہے 90% فیل ہو جاتی ہیں فیل ہو جاتی ہیں اور ہمارے ماشرے میں اس کا کوئی ایسی اتنا نہیں ہم کہاں جب بچیاں گھر سے بھاگ کے جاتی ہیں دروازے بند ہو جاتے ہیں اچھا تائیں کہ سو مچ بوت آف یو آپ دونوں نے ہماری بہت رہنمائی کی اور جو بھی ہم یہاں پہ بات اور بحث کرتے ہیں وہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم آپ تک جو ہے وہ صحیح بات اور صحیح ناللج پہنچا سکیں بہت سی چیزوں کے بعد میں مجھے سمجھ نہیں تھی میں نے آپ سے آج سیکھی ہیں کانون کے حساب سے بھی اسلام کے حساب سے بھی اسی طرح آپ لوگوں کو بھی ہماری بحث سے بہت کوئی سیکھنے کا موقع ملا ہوگا یہ مگر ہے میرے ہاتھ دیکھیں جو پیرنٹس ہیں انا کی چکر میں ان کی جو زندگیاں ہیں اس سے ان کو آئیسولیٹ نہ کریں اس جگہ پہ جا کے ان کو مجبور نہ کریں کہ وہ جا کے خود اپنی مرضی سے شادی کر لیں اپنی زندگی کا پارٹنر خود جو ہے وہ چوز کر لیں اس کا انتخاب کر لیں اور اس کے بعد اپنے سارے رشتوں سے اپنے رہنے والے رشتہ داروں سے اردگرد سے دوستیاروں سے اپنے سب سرکل سے وہ آئیسولیٹ کر جائیں اور آئیسولیٹن کا شکار جو ہے وہ کامیاب انسان نہیں ہوتا ایک تو اب اپنا بچہ بیٹی دونوں سے جو رشتے ہے اس سے وہ آپ دور ہو جائیں گے وہ کھو بیٹھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیا میں بینا وہ زلیل و خوار ہو جائیں گے تو اپنے بچوں کو تھوڑی سی ایسی سپیس دیجئے کہ وہ چیزوں کو سمجھیں میں آسیا کے بات کو سیکنڈ کروں گی کہ پیرنٹس کو بھی اپنی جگہ دینی ہے بچوں کے لیے اور بچے کچھ بھی ہو جائیں میں یہ ریکویس ضرور کروں گی کہ اس طرح بھاگ کے شادی کرنا بیس بائیس سال آپ کو رکھتے ہیں پالتے ہیں پوستیں اپنے پیرنٹس کو منائیں خدمت کریں کیا آپ پیار سے محبت سے گڑ گڑائیں گے روئیں گے دھوئیں گے تو کیا نہیں مانیں گے مگر اگر وہ نہیں مان رہے تو اس بات کو سوچیں کہ کوئی ایسی بات ہے جو آپ کے لیے صحیح ہے اور وہ کوئی ایسی غلط بات ہے جو آپ کے ساتھ خونے نہیں دینا چاہ رہے ہر ڈرامے کو دیکھ کے یا فلمز کو دیکھ کے عشق میں آپ ایسے خمار میں پاگل ہو کہ تو اپنے رشتوں سے دور مت ہوئیں کیونکہ آگے بھی جا کر جب آپ کی شادی ہوگی تو جیسے ابھی آسیہ نے بھی یہ بات بولی کہ یہ اتنی کامیاب نہیں رہتی اگر لب میریج ہوتی ہے تو وہ زیادہ تر اس کا جو ریشو ہے وہ اتنا کامیاب نہیں ہے تو اپنے رشتوں کو جوڑنے کے لیے شادی کریں پسند سے کریں مگر اپنے ماباپ کی مرضی کے ساتھ دو گھروں کا ملاب آپس میں ہونا بہت ضروری ہے ایک بریک کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں ہم دیکھیں مارنگوی سے دیکھیں